اسلام علیکم اگر آپ نے اپنی گھر کے لیے کرزہ لینا ہے گھر کی تعمیر کے لیے اس کی رینویشن کے لیے یا پھر آپ نے اپنی بچوں کی تعلیم کے لیے یا اپنی کسی دیگر ضروریات کے لیے فار ایزمپل آپ نے کسی سے کرز لیا اور آپ نے اس کو لوٹانا ہے اور آپ نے ایم سی بی سے اپلائی کرنا ہے اپنے پرسنل لونی کے لیے تو آپ نے کیسے کرنا ہے اپلائی آج کی ویڈیو اسی حوالے سے ہے اسلام علیکم میں ہوں زیورہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں لائٹس آنلی یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہونے والی ہے ہم دوستوں کے لیے جو کہ ایم سی بی بینک سے پرسنل لون پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں بات بات ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں اس پار میں معلوم بلکل بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے پرسنل لون کے لیے اپلائی کرنا ہے یا پھر کسی اور لون کے لیے لون کی اقسام بہت زیادہ ہیں لیکن اگر آپ اپنی ذاتی ضرورت کے لیے گھر کی تعمیر کیلئے یا بچوں کی تعلیم کے لیے آپ کو کرزے کے ضرورت ہو اور آپ نے ایم سی بی بینک سے اپلائی کرنا ہو تو آج کی ویڈیو کو بلکل بھی مسمت کیجئے گا کیونکہ آج کی ویڈیو اسی حوالے سے ہے تو دوستو ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ تمام سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن بھی پریس کر دیں پال کا اپشن ضرور سیلیکٹ کیے کریں تاکہ نئی آنے والی ایسی ہر اپ ڈیٹ بروقت آپ کو مصول ہو سکے تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف دوستو ویڈیو میں اپنے لیپ ٹاپ کی سکرین پر موجود ہوں اور آپ کے سامنے گوگل سرچ انجن اوپن ہے آپ نے یہاں پر لکھنا ہے ایم سی بی پرسنل لون ایم سی بی بینک پرسنل لون پرسنل لون ایم سی بی بینک پاکستان اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایم سی بی کی مین ویب سیٹ آ جائے گی یہاں پر میں آپ کو تفصیل سے بتا ہوں گا اگاہ کروں گا آپ کو کتنا لون آپ کو ملے گا ٹرمز اینڈ کنڈیشن کیا ہیں عمر کتنی حد ہونے چاہیے اور کون کون سے آپ کو ڈاکومنٹس کی ریکوائرمنٹ ہوگی یہاں پر ایم سی بی کی بینک فور لائف اپن ہے ویب سیٹ پرسنل لون کے لیے ایم سی بی پرسنل لون ایس افارسٹ فورڈیبل ان ایزی اوپشن آپ کی پرسنل ضروریات کے لیے ذاتی ضروریات کے لیے بہت جلد آپ کو یہ لون دیتے ہیں آپ کو لون کتنا دیتے ہیں یہ بھی میں آپ سے بتاتا ہوں جی کی فیچرز ہیں جی منیمم لون اماؤنٹ پچاس ہزار زیادہ زیادہ بیس لاہ گروہ ہے تو آپ نے اس کا جو ٹین اور ہے ایک سے پانچ سال کے اس کا ٹین اور ہے نو کولیٹرل ریکوائیر ٹھیک ہے نو پروسسنگ فیس اگر آپ کا لون اپرووڈ نہیں ہوتا تو آپ کو کسی بھی قسم کی اپلیکیشن فارم یو پروسسنگ فارم کی جو فیس ہے وہ آپ کو دعا نہیں کرنی پڑے گی اور اس میں اپرووڈ جو سیٹیز ہیں جن شہروں میں یہ آپ کو لون دی جاتا ہے اس میں کراچی لہور آلوپنڈی اسلامباد ویسل آباد ہندر آباد ملتان اور پشاور اس میں شامل ہیں جو کہ میجر سیٹیز ہیں پاکستان کی اس میں الیجیبیلیٹی کریٹیریا میں آپ کو پتہ دا جلوں کہ جو سیلوڈ پنسان اتن خواہدار افراد ہیں یا پھر وہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ کام کرتے ہیں گورنمنٹ زیادرمنٹ کام کرتے ہیں یا آرمی سے یا کسی بھی فورس سے ریلیٹڈ ہے وہ اس میں بہت ثانی اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد وہ شخص جس کے پاس ایم سی بھی کا کریڈٹ کارڈ ہو وہ بھی پرسنل لون پر اپلائی کر سکتا ہے پورے پاکستان سے کسی بھی ایم سی بھی کی برانچ سے اور اس کے بعد ایم سی بھی سیلریڈ پرسن جو ہے وہ بھی آپ یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں ایم سی بھی سے ریلیٹڈ کوئی بھی اگر سیلریڈ پرسن ہے ایم سی بھی سے سیلری لے رہا ہے اگر مثال کے طور پر اور وہ کسی بھی محکمہ میں انہوکری کرتا ہے لیکن اس کی سیلری ایم سی بھی بینک میں آرہی ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی اس میں اپلائی کر سکتا ہے اب اس میں منیموم نیٹ منتلی جو ہے آپ کی مہانہ انکم کتنی ہونی چاہیے تو وہ میں آپ کو بتاتا چلوں جو کہ تنخواہ دار ہیں ان کے لیے تیس سے چالیس ہزار ان کی تنخواہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور جو گورنمنٹ سیرویٹ ہیں ان کی بھی تیس ہزار ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو پرائیم کسٹمر کٹیگری ہے اس میں جو منتلی گلوس سیلری ہے ٹھیک ہے وہ پانچ لاکھ تک ہے اور اس میں انیشنل ڈاکومنٹ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انیشنل ڈاکومنٹ آپ کو کون کون سے ریکوائر ہوں گے اس میں انیشنل ڈاکومنٹ ہے جو آپ کی جو سیلری سلیپ ہے پروف آنکم جو کہ آپ کو یہ شاہر کرتی ہے کہ آپ اتنی تنخواہ لے رہے ہیں ٹھیک ہے اتنے عرصے سے آپ ملازم ہیں تو اس کے لئے آپ کو اپنی سیلری سلیپ دینی پڑی گی اس کے بعد آپ کی جو شناختی کارڈ کی فوٹو کا بھی ہے وہ آپ کو لازمی لے کے جانی پڑے گی اب اس میں جو ریڈز ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کے ساتھ تفصیل سے اگاہ کیا ہوئے کہ آپ کو ریڈ ایک سال کا کیبور میں چودہ پرسنٹ ہے اور ایک سے پانچ سال تک کی بور جو ہے وہ سولہ پرسنٹ ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں کسٹمر with qualifying credit history اگر کسی کی credit history ہے تو وہ اس میں qualify کرتا ہے اگر جو credit history نہیں ہے ٹھیک ہے وہ اس میں 16% میں qualify کرے گا subject to term and condition ٹھیک ہے the approval eligibility criteria have been broadly defined ٹھیک ہے banks reserve the right to accept and reject approval of the application application آپ کی bank ہی سائٹ کرے گا کیا وہ approve ہوگی یا نہیں ہوگی اگر آپ کی application approve ہو جائے گی تو آپ سے processing charges fees آپ سے لی جائے گی اگر آپ کی application approve نہیں ہوگی تو آپ سے کسی قسم کی processing یا پھر آپ سے application fees نہیں لی جائے گی اب اس میں ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ all loans shall be processed and approved as mcp bank limited sold discretion in the according with the regulation and banks approved policies and procedure bank کی جو بھی ویڈیوی